موسیقی موسیقی تنخواہ اتنی کرانی چاہیے کہ ہم ان کو امپلیمنٹ بھی کرا سکیں آج ہم پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی سکاگو کے ان مزدور سات مزدور رہنماؤں کو یاد کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آج کے حقوق کے لیے اب سے جو ہے ایک سو سیتیس سال پہلے قربانیہ دین تھی فاسی پہ جڑے تھے وہ بترین دن تھا پولیس نے حملہ کیا تھا مارکٹ میں شکاگو میں سیکڑوں مزدوروں کو قتل کیا سات مزدور رہنماؤں کے گرفتار کیا گیا اس کے بعد انہیں پانسی پہ چلایا گیا وہ وزارت عظمہ نہیں مانگ رہے تھے وہ کوئی وزارت نہیں مانگ رہے تھے وہ صدر نہیں بننا چاہتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں سے آٹھ گھنٹے کام لیا جائے آٹھ گھنٹے ہمیں آرام کرنے دیا جائے آٹھ گھنٹے ہمیں اپنی فیملی اور دوستوں سے ملنے کا موقع دیا جائے ہم بھی انسان ہیں ہم جانور نہیں ہیں اس وقت اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام لیا جاتا تھا اور فیکٹریز کی دروازے بند کر دیے جاتے تھے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے قربانیاں دیں آج ہم انہی کی یاد پنا رہے ہیں آج ان کی وجہ سے جو یہاں ہمیں سہولتیں ہم آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں ہم منوم بیج اٹھاتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کا حق ملا ہے تو ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں ہم شہیز بالفقان علی برٹو کو بھی یاد کرتے ہیں ہم بے نظیر کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق کی خواہدی جانے دی تو آج تجدید اہد کا دن ہے آج کے دن جو ہے پوری دنیا میں محنت کش غریب عوام ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں سرمایہ جانا نانظام اور ظلم اور نائنسہابی کے خلاف لگتے رہیں گے تا وقت کہ اس نظام کو تباہ و برباد نہ کر دیں اور کامیابی نہ حاصل کر دیں عالمی دن شکاگوں کے محنت کشوں کے حوالے سے آج کا یہ عالمی دن ہے ہمارے یہ محنت کش کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا حصہ محنت کشوں کا ہے محنت کش کی وجہ سے پاکستان دندہ باد ہے محنت کش کی وجہ سے ہر ملک کھڑا ہوتا ہے ہر ملک کی جو طاقت ہے وہ محنت کش ہے مگر آپ کو پتہ ہے کہ محنت کش کا کتنا استحال ہوتا ہے تو ہم اس استحال کے خلاف ٹریڈ یونینے جدو جد کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ محنت کش کو اپنی عجرت ملے آج ہمارے کیونکہ پیپس پارٹی وہ واحد جماعتیں جو محنت کشوں کی بات کرتی ہے اس ملک کے اندر میں پاکستان کے بادشعور محنت کشوں کو بھی آج کے دن یہ ضرور پیغام دوں گا کہ اپنی اصلی دوست کو پہچانو دشمنوں کے جال سے آزاد ہو جاؤ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب بھی پیپس پارٹی کی حکومت آئی ہے تو محنت کش کو تنخواہ اچھی ملی ہے محنت کش کی عزت بھی ہوئی ہے محنت کش کا نام بھی روشن ہوا ہے مگر یہ نام لے ہاتھ جو لیٹران ہے یا جو پارٹیاں ہیں اپنے آپ کو محنت کشوں کے سر پراہ کہلاتے ہیں اصل میں بات یہ کہ جو شکاہو کے مزدوروں نے اٹارہ سو چیہسی میں جودہ جتوجیت کی تھی آج بھی اسی جتوجیت کی ضرورت ہے اور اُس پربانیوں کی ضرورت ہے آج بھی مزدور یہ سولہ سولہ گھنٹے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں مزدوروں کے لئے کامیابی حاصل کرنے کے لئے سب سے بنیادی چیز جو ہے اتحاد ہے اگر مزدور اکھٹے ہوں گے اتفاق و اتحاد ہوگا تو سارے مسائل ہلوں گے اگر مطلب منتشر رہیں گے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو آج کا یہ پیغام ہے کہ مزدور جتوجیت کریں اکھٹے ہوں آپس میں اتفاق و اتحاد قائم کریں نہیں تو ان کے جو کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا ایک تولہ سونہ کے برابر ایک تولہ سونہ کے برابر جتنے کب یہ ہے لیکن جس وقت یہ پانچ آزار کا تھا اس وقت ہم نے یہ کیا تھا اگر سونہ بڑھ گئے چیزیں بھی بڑھ گئی آج آٹھا دیکھو کتنے روپے کلو ہے چینی دیکھو کتنے روپے کلو ہے یہ بھی تو دیکھیں آپ تو اگر ایک تولہ سونہ کے برابر ہوگا تو مزدور کا گزارہ ہوگا وہ کہتے ہیں نا جس نے سب کے گھر بڑھا ہے اس کا گھر کوئی نہیں اس کو بیچارے کو مزدور کو پتا ہی نہیں ہے کہ آج یکم مہی ان کا دن ہے اور ان کو چھوٹی ان کو آج بھی جو ہے نا لوگ کام کر رہے ہیں اور اس پہ ہیں لیکن یہی ہماری آج کے پرگرام کا یہی وہ تھا کہ مزدوروں کو اکٹا کریں جدوجیت کریں اور یہ چیزیں جو ہے جو ظلم و سطح میں اس کو تبدیل کریں ہم لوگ جدوجیت سے یوم اڈتال کا حق میرے قائد ذرفقار علی برٹو نے دیا مزدوروں پر ٹھینڈ زیرن کی پاوندی ذرفقار علی برٹو نے ختم کی اس کے بعد بے نظیر برٹو صاحبہ نے اس کو کنٹینیو کیا بلاوال برٹو اس کو فالو کر رہے ہیں ہمارے ایک ہی نعرہ ہے یوم مزدور پر کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ اور جب تک لیبر تنگ رہے گی